ہمارا وشواس روز کمزور ہوتا ہے ہمارا وشواس کیوں کمزور ہوتا ہے ہمارا وشواس جو ہمیں پرمیشور سے ملا ہے جو ایشو سے ملا ہے وردان کے روپ میں کیوں دن پر دن ہمارا وشواس کمزور ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ کمزور ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں اس وچن وہ وچن آپ کے جیون میں کیوں نہیں کام کر پا رہا ہے اتنا بڑا آشیش جو پرمیشن نے ہم کو دیا ہے اتنی بڑی پرتیگیاں جو پرمیشن کے مخت سے نکلی ہیں وہ میرے اور آپ کے جیون میں آپ کے جیون میں کیوں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں کیوں میں سورکہ دکھا رہی ہوں ابھی ابھی ہم نے پربو بھوچ لیا ہے ہم پرمیشن کے پتر پتریاں ہیں پھر بھی ہمارے جیون میں کیوں سنکٹ ہے ہمارے جیون میں کیوں آپ دائیں ہیں ویبتیاں ہیں سندھے ہیں سندھے ہیں کیوں اس کیوں کا جواب آپ چاہتے ہیں آج ہاں کے نہ اگر آپ اس کیوں کا جواب چاہتے ہیں میرے بھائی اور اگر اس کیوں کا جواب آپ نے محسوس کر لیا لے لیا تو آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کا جیون بدل جائے گا اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ آج سے آپ کا وشواس ہر دن بڑھے گا ہر دن بڑھے گا آج آپ کا وشواس آج سے جب ان وشنوں کو آپ سنیں گے جب ان وشنوں کی انسار آپ چلیں گے جب ان وشنوں کو اپنے جیون پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے میرے بھائی میری بہن آج سے آپ کا وشواس بڑھے گا آپ وشواس سے وشواس کی اور بڑھیں گے ہمارا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سندھے سے وشواس کی اور بڑھتے ہیں کیا دیا پرمیشن نے جو ہم نے اس کو سوکار کیا ہم پاپوں سے مکت ہوئے شاپوں سے مکت ہوئے پویتر آتما ہم میں آیا آتما نہیں ہوئی من نے آیا ہوا یعنی کہ ہم پریپکو ہو گئے ہم پویترتا کے انسار پرمیشن کے انسار اس کی دھار مکتا کے انسار جینے لگے یعنی کہ ہمارے اندر کیا ہوا آگ کیا آیا وشواس کونسا وردان دیا پہلا وردان پرمیشن نے ہم کو وشواس کا یعنی کہ جب ہم نیا جنم لیلتے ہیں اور جب نیا جنم لے کر چلتے ہیں تو ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں وشواس کے ساتھ ایمین ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے وشواس کے ساتھ کیونکہ وشواس کا وردان ہمیں دیا ہے پرمیشن نے دوسرا پترس پہلے کا پہلا کہے گا میں دیکھائیں آپ سب جانتے ہیں اس کو دیکھئے گا بات میں کہ پترس کہتا ہے کہ جس طریقے سے وشواص کا وردان مجھ کو دیا گیا ہے اسی طرح وشواص کا وردان آپ کو دیا گیا ہے sociale اگر آپ وشواص کرتے ہیں تو وشواص کا وردان پرمیشن نے ہم کو دیا جب ہم نے نیا جنم پراربط کیا تو ہمیں کیا ملا وشواص کا وردان اب ہمیں کیا کرنا ہے وشواس کے ساتھ چلنا ہے ہلو لیکن ابھی بھی ہم سندھے کے ساتھ چلتے ہیں کیا میرا اچھا ہوگا کیا میری نوکری اچھی ہوگی کیا میرا جیون میں سکائے گا کیا میرے بچوں کو اچھی شکشہ ملے گی کیا میرا دھندہ اچھا چلے گا کیا مجھے نوکری ملے گی ابھی بھی ہم سندھے رکھتے ہیں تو آپ نے نیا جنم نہیں پاعت کیا ہوں میرے بھائی ہم نے نیا جنم پاعت کیا ہے اور میرا نیا جن میں یہ کہتا ہے کہ میرا پاس وہ وشواس ہے اور میرا وشواس مجھے یہ بتاتا ہے کہ میرا اچھا ہوگا شیطان میرا کچھ نہیں بگار سکتا ہے شیطان کے پاس کوئی شکتی نہیں ہے کوئی جادو جونا کی شکتی مجھ پر کام نہیں کر سکتی ہے یہی وشواس پرمیشن نے مجھے دیا ہے مجھے پوطر کیا ہے مجھے سامرتھی بنایا ہے مجھے شاپوں سے مخت کیا ہے لیکن یہ انگی کار آپ کو آشیش دے گا جب آپ اس وشواس کے سنگ جیون کو چلیں گے جب آپ اپنے گھر سے صبح نکلیں گے اس وشواس کے وردان کو لے کر میرا اچھا ہوگا میرا ایشو میرے ساتھ ہے میرا ایشو میرے ساتھ ہے پریز سالورٹ اور جب ایشو ساتھ ہے تو آپ کا کوئی برا نہیں کر سکتا ہے پریز سالورٹ بائیبل کے کہتی ہے رومیوں آٹھ میں اگر ہم پڑھیں گے ایک ویچن پڑھیں گے اگر پرمیشن ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ورد میں کون ہے پریز سالورٹ آٹھ میں نکالیے آٹھ میں کا اکتیس اب ہم ان باتوں کے وشے میں کیا کہیں کہ یدی پرمیشن ہمارے پخش میں ہے تو کون ہمارے ورد ہے یہ وشواس ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہر پل یہ وشواس ہمارے اندر ہر پل جیویت ہونا چاہیے پریز سالورٹ اگر پرمیشن میرے ساتھ ہے تو میرے ورد کون ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے عالو لیہ ابراہیم ایک نام ہے جو پرمیشن کا چنہ ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں ابراہیم کے بارے میں آج میں اس کے جیون سے آپ کو بہت کچھ سکھانے والا ہوں بہت کچھ آپ کا جیون بدلے گا ابراہیم جب 75 کہتا بائبل بتاتی ہے تو اسے پرمیشن نے آشیش دیا تھا اور کہا تھا کہ تُو ایک پتر کو جنم دے گا حالیلیہ تیرا بچہ ہوگا حالیلیہ اگر ہم پڑھیں گے رومیوں چار رومیوں چار نکالیے اور ابراہیم نے وشواس کیا سو سال تک سو سال تک سو سال میں جب وہ سو سال کا ہوا تو اس کے بچہ پیدا ہوا یعنی کہ پچیس سال پچیس سال اس نے اس پرتگیہ پر وشواس کیا اور وہ وشواس کے ساتھ رہا اور بائبل کہتی ہے کہ یہ وشواس پرمیشور کے لئے دھارمکتہ یعنی کہ اس کا وشواس دھارمکتہ کینا گیا جہاں سے دیکھئے ہم اس وچن کو پڑھیں گے اٹھاروہ رومیوں چار کا اٹھارہ اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا اس لیے کہ اس وچن کے انصار جو کہا گیا تھا تیرا ونش ایسا ہوگا وہ بہت سی جاتیوں کا پتہ ہو praise the lord hallelujah اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ اسے پیجتر سال کا جب وہ تھا اتپتی بارہ میں لکھا ہوا ہے جب وہ سیونٹی فائیو کا تھا تو پرمیشن نے اسے آشیش دیا کہ تیرے ایک بچہ ہوگا praise the lord اور پچیس سال تک اسے بچہ نہیں ہوا سو سال میں اسے بچہ ہوا اس نے اس وشواس کو کیسے تھام کے رکھا ہمارے جیون میں کئی ایسے حالات آتے ہیں ہمارے جیون میں کئی ایسی ویبتیاں آتی ہیں ہمارے جیون میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں ہم ایشکتوں ہیں ہم چرچ جاتے ہیں ہم پرمیشن کو مانتے ہیں لیکن جب پیسہ نہیں آتا جب راشن نہیں آتا جب صداب آتا ہے جب ویبتیاں آتی ہیں جب ناکری چھوٹ جاتی ہے جب دھندہ کمزور ہو جاتا ہے ہمارا وشواس کمزور ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ارے کیا ہوگا ہم سوستے کیا ہوگا ہمارا کل ہمارا کیسے ہوگا بھوشہ ہمارا کیسے ہوگا ہمارے بچوں کو نوکری ملے گی آج کیا ہوگا ہمارے من میں کئی سوال شیطان لے کر آتا ہے کہ ہوگا کیا ہوگا کیا پریز اللہ آدم ابراہیم تھا اس نے 75 سال تک اس نے وشواس کرتا رہا کہ اس کے بچہ ہوگا کیسے ہمارے وشواس کو کمزوری کیوں ملتی ہمارا وشواس کیوں کمزور ہو جاتا ہے اور ابراہیم کا وشواس کمزور کیوں نہیں ہوا آج میں اس پر آپ کو بتاؤں گا ریس اللہ کیوں نہیں ہوا دیکھئے دوبارہ پڑھتا ہوں اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا اس لیے کہ اس وچن کے انسار جو کہا گیا تھا تیرہ ونش ایسا ہوگا وہ بہت سی جاتیوں کا پتہ ہوگا ریس اللہ عطپتی پندرہ کا پانچوہ اگر نکالیں گے ہم عطپتی پندرہ کا پانچوہ تو پرمیشن نے جب اس کو پرتیگیا دی تو اس کو چاند ستارے دکھائے اس کو دکھائے کہ تیرہ ونش ایسا ہوگا بریس اللہ تیرہ ونش کیسا ہوگا چاند ستارے بریس اللہ 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 اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ سمسٹ جاتیاں تجھ میں ادھار پائیں گی سمسٹ جاتیاں تجھ سے آشیش پائیں گی اللہ اللہ یعنی کہ اس کے سنگ وشواس تھا اور وشواس میں کیا تھا اس کے پاس ایک دائتو تھا بریس اللہ وہ کیا دیکھ رہا تھا اس وشواس میں کہ میں لوگوں کے لئے آشیش کا کارن بنوں گا مجھ سے ونش پیدا ہوگا اور مجھ سے کئی جاتیاں آشیش پائیں گی ہلو پریس ہلوٹ دہاں سے سمجھ دے گی کوشش کر دیئے کہ اس کا وشواس کیوں کمزور نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے وشواس کے سن اپنے دائیتوں کو دیکھ رہا تھا ہم اپنے وشواس کو صرف دیکھتے ہم دیکھتے کہ ہمارا وشواس ہے پریس ہمارے کھانا دے گا کبھی سوچا آپ نے کہ میں ایک پاپی انسان اتنے پاپ کیا اتنے ویبیچار کیا اتنے جھوٹ بولا لوگوں کا حق مارا سب کچھ کیا کیوں بچایا میلے پرمیشن میں صرف اس لیے کہ آپ کو سلسار میں اچھی نوک نہیں ملے صرف اس لیے کہ آپ کا دھندہ اچھا ہو جائے کہ اس لیے بچایا آپ کو پرابلم یہ ہے ہم یہی سمجھتے کہ ہم ایشو مسیح میں آئیں گے ہم کو اچھا گھر مل جائے گا ہم ایشو مسیح میں آئیں گے ہمارا سب کچھ چھیک ہو جائے گا ہم ایشو مسیح میں آئیں گے ہمارا کام اچھا ہو جائے گا ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی باپ کہی لیکن آپ کو اس نے کیوں بچایا ہے اس نے آپ کو بچایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بنے آپ کو معلوم ہے آپ کو اس نے کیوں بچایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بنے اور ابراہیم میں بدھی تھی وہ اس وشواس کو دیکھ رہا تھا وہ ان تاروں کو دیکھ رہا تھا پڑھئے اتپتی پندرہ کا پانچ اور اس نے اس کو باہر لے لے جا کہ کہا آکاس اور درشتی کر کے تارانگ ان کو گین کیا تو ان کو گین سکتا ہے پھر اس نے اس کو کہا تیرا ونس عائشہ ہی ہوگا ہیمین غلطیوں تین کا آٹھ نکالی ہے کیا کہا وہ باہر لے جایا ہم کو باہر آنے کی ضرورت ہے ہم اندر ہیں ہم اپنے کمفرٹ جون میں ہیں ہم اپنے حرام کی جگہ ہیں وہ باہر لے کر آیا ہم کو باہر آنے کی ضرورت ہے ہم اندر بیٹھے ہوئے پرمیشوار ابراہیم کو باہر لے کر آیا ہم باہر آنا نہیں چاہتے ہم باہر آنا نہیں چاہتے لیکن آشیش باہر ہے ہم باہر آنا نہیں چاہتے پرمیشور ابراہیم کو باہر لے کر آیا اور اس نے کیا کہا دیکھ پانچ میں لکھا رہا پانچ میں پانچ میں پانچ اور اس نے اس کو باہر لے جا کے کہا آکاش کی اور درستی کر کے تارا گھن کو گن کیا تو ان کو گن سکتا ہے پھر اس نے اس سے کہا تیرا ونش ایسا ہی ہوگا تیرا ونش ایسا ہوگا وہ کیا دیکھتا رہا اس نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا کیا کہتا ہے دیکھیں اس کا میں آپ کو دوبارہ پڑھوں گا رومیو پانچ کا رومیو چار کا انیس وہاں پڑھئے وہ جو ایک سو ورش کا تھا اپنے مرتق سمان شریر اور سارا کے گرب کی مری ہوئی دشا جانتے ہوئے بھی وشواس میں نربل نہیں ہوا سو ورش کا تھا وہ وہ جانتا تھا کہ میری بی بی نبی سال کی ہو گئی ہے ماں نہیں بن سکتی ہے اس کا گرب کا جو ہے نا اس کے جو لہو کی ہے وہ ختم ہو گیا ہے مانسس ختم ہو گیا ہے اس کے کوئی بھی چند نہیں ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے اس کی گرب کی دشا مری ہوئی ہے وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس نے وشواس کیا اور اس کا وشواس دھارمتہ گنا گیا کیونکہ وہ اپنی دشا کو نہیں دیکھ رہا تھا ہلو چندہ وہ اپنی دشا کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ پرمیشور کے ساملتھ کو دیکھ رہا تھا میرا پرمیشور مہان ہے وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اس ساملتھ کو دیکھ رہا تھا وہ ان ستانوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا ونچ ایسا ہوگا وہ چند جو پرمیشن نے اسے دے دیا تھا ایک چند پرمیشن نے ہم کو دیا ہے کہ ایشو آئے گا اور ہم کو لے کر جائے گا میں پوچھتا ہوں آپ سے کتنے لوگ ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آج یا کل یا پرسوں یا کبھی بھی کتنے لوگ ہیں آج تک رات کو دن میں کبھی اپنے آکاش میں دیکھا ہے کسی بادلوں پر ایشو مسیح آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا کبھی دیکھا ہے اپنے آپ روز بادل دیکھتے ہیں نا آپ روز آکاش دیکھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے اس بادل پر ایشو آئے گا یہ بادل پر سوار ہو کر وہاں بیٹھے گا ایشو اس کے سردود گھوم رہے ہوں گئے چاروں دشاؤں میں جائیں گے اس کے سردود اور مجھے لے کر جائے گا میرے بھائی کو لے کر جائے گا کبھی دیکھا ہے آپ نے اس بادل کو اس نگاہ سے جس دن آپ اس بادل کو اپنی نگاہ سے اس وشواس کے سنگ اس آئیتو کے سنگ دیکھنا شروع کر دیں گے میرے بھائی آپ کا وشواس دن پر دن بڑھے گا آپ کا وشواس دن پر دن بڑھے گا اور آپ ایشو کو دیکھنا شروع کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایشو میرے اندر ہے آپ محسوس کریں گے کہ ایشو میرے ساتھ ہے کیونکہ آپ ایشو کو دیکھ رہے ہیں آج آج کیا کر رہے ہیں آپ سنزار کو دیکھ رہے ہیں میری نوکنی ملی کی نہیں ملی میری نوکنی کو دیکھ رہے ہیں میری دھندے کو دیکھ رہے ہیں آج آپ بیشوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں آج آپ بیشوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دھندے کو دیکھ رہے ہیں praise the Lord کیا کہتا ابراہیم نے کیا کیا اپنی مری ہوئی دشا اور سارا کی مری ہوئی دشا کی بھی اس نے پروا نہیں کی اور اس نے وشواس کمزور نہیں کیا کیونکہ وہ وشواس میں دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہا تھا کہ سمست جاتیاں تجھ میں آشیش پائیں گے اس کو وشواس دینے کے ساتھ پرمیشن نے اس کو ایک ذمہ داری دی تھی ہمارا کام کیا ہے لوگوں کے لئے آشیش کا قارن بننا جب ہم لوگوں کے لئے آشیش کا قارن بنیں گے جب پرمیشن نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں لوگوں کے لئے آشیش کا قارن بننا ہے تو ہمیں کیسا جیون جینا ہے ہمیں کیسا جیون جینا ہے ہم تو لوگوں کے لئے آشیش کا کارن نہیں بننا چاہتے کیوں کیونکہ اس میں سوارت نہیں جب آپ کسی کے لئے آشیش کا کارن بنیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا آپ جب کسی کے لئے آشیش کا کارن بنیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا ابراہیم کو تین پرتیگیاں دی تھی اوتپتی بارہ کا دو نکالی ہے تین پرتیگیاں پرمیشن نے اس کو دی تھی دیان دیجئے اور اس پرتیگیاں میں اس نے اپنے جیون کو دیکھنا شروع کر دیا تھا ابراہیم کیوں ہمارا مول پتہ ہے ابراہیم کیوں آج ہم ابراہیم کے ونشچ کہلاتے ہیں بارہ کا دو اور میں تسے ایک بڑی چھاتی بلاوں گا اور تجھے آشیش دوں گا اور تیرا نام بڑا کروما تو آشیش کا مول ہوگا کیا کہا تھا میں تسے ایک بڑی چھاتی بناوں گا ہلو اب جو کہنے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا میں تسے ایک بڑی چھاتی بناوں گا کس سے ابراہیم سے سب سے بڑی چھاتی کون سی ہے پتہ آپ کو میں تسے ایک بڑی چھاتی بناوں گا سب سے بڑی جاتی کونسی ہے پتہ آپ کو کلیسیا کلیسیا سب سے بڑی جاتی ہے کلیسیا میں ویبلنے طریقے کے لوگ آتے ہیں اور ایک جاتی بنتی ہے اور وہ ایشو کی بچے وہ دیکھ رہا تھا اس کلیسیا کو وہ ان ستاروں میں اسرائیل کو دیکھ رہا تھا اور کلیسیا کو دیکھ رہا تھا پریس او لڑ پریس او لڑ غلطیوں تین کا انتیس غلطیوں تین کا انتیس دیکھنا شروع کریے آپ اس آشیش کو دیکھنا شروع کریے جو پرمیشت دے چکا ہے پریس او لڑ غلطیوں تین کا انتیس اور یدی تو مسیح کے ہو ابراہم کے ونش اور پرتگیا کے انسار وارز بھی ہو ایس او لڑ यدی تم مسیح کے ہو یدی تم کلیسیا میں ہو تو ابراہم کے ونش اور اترا دیکھاری ہو دو بیچ دو بیج اتپتی میں اتپتی کے پندرہ اور پانچ میں پرمیشن نے جب اس کو اکاش کے تارے دکھائے تھا اس میں دو بیج دکھائے تھے اس میں دو بیج دکھائے تھے کیا دکھائے تھا پہلا سو سمجھار کس کو دیا پرمیشن ہے پتہ آپ کو آج سے سب سے پہلا سو سمجھار کس کو دیا گیا تھا کس کو دیا گیا تھا گلتیوں تین کا آٹھ اور پویتر شاستر نے پہلے ہی سے یہاں جان کر کی پرمیشور انیت جاتیوں کو وشواس سے دھرمی ڈھرائے گا پہلے ہی سے ابراہم کو یہ سوسماچار سنا دیا کہ تجھ سے سب جاتیاں آشیش پائے گی پہلا سوسماچار ابراہیم کو دیا گیا اور کیا سوسماچار تھا کہ تجھ سے ساری جاتیاں آشیش پائیں گی تو اس کے وشواس میں کیا تھا وہ دائی تو وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے میرا ونشی پیدا نہیں ہوگا مجھے ان جاتیوں کے لئے آشیش کا کارن بننا ہے اس لئے اس کا وشواس دھر تھا اس لئے وہ اپنے جہاں کنان دیش میں رہتا تھا میری بھائی میری بہن اس نے اپنے لئے مکان نہیں بنایا وہ تمہوں میں رہ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ آشیشوں کا کارن میں مجھے بننا ہے ہلو ہمیشہوں میں آتا ہی اپنے لئے مکان دیکھتے ہیں میرا کیا ہے میرا کیا ہے ارے میرا پربو تیرا ہے امین میرا پربو تیرا ہے ارے وہ کہتا ہے میں تیرا ہوں اگر جب اس نے اپنے آپ کو آپ کو دے دیا اگر جب اس نے اپنے آپ کو اپنے اکلوتے بچے کو آپ کو دے دیا تو کیا آپ کو سب کچھ نہیں دے گا رومیو آٹ کا باتیس کیا کہتا ہے جب اس نے اپنے اکلوحتے پتر کو آپ کے لئے دے دیا تو کیا وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا پریز اللہ لیکن ہم اپنی ضرورتیں پوری کرانا چاہتے ہیں ہم ایشو کو نہیں چاہتے ہیں پرمیشن کیا دے رہا ہے ایشو آپ کیا مانگ رہے ہیں نوکری پرمیشن آپ کو کیا دینا چاہتا ہے پرمیشن کیا دینا چاہتا ہے پرمیشن کیا دینا چاہتا ہے ایشو آپ کیا مانگ رہے ہیں روٹی سوچئے سوچئے ہم کیا مانگ رہے ہیں اگر پرمیشن کیا دینا چاہتا ہے ہمیں مل گیا تو میرے بھائی کسی چیزی کوئی کمی گھٹی ہوگی ملکل نہیں داوتیا کہتا ہے ایشو میرا چروہ ہے مجھے کوئی کمی گھٹی کبھی نہیں ہوگی ایمین پرمیشن کیا کہتا ہے جس نے اپنے نش پتر کو بھی نارک چھوڑا پرمیشن کیا دینا چاہتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ نہیں دے گا سب کچھ دے گا ہرے جس نے اپنے اکلوتے پتر کو آپ کے لیے آپ کو شد کرنے کے لیے اس نے اس کا بلیدان کر دیا سوچئے سوچئے کہ آپ کو عشیش نہیں دے گا کہ آپ کو معنی بنائے گا کہ آپ کو نوکری نہیں دے گا اس کے لیے کچھ بھی اسمبہ ہے رہی سالاٹ اگر ہم اس کو پا لیں اگر ہم اس کو لے لیں سب کچھ مل جائے گا سب کچھ میں تقریباً آٹھ فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں بولی ووڈ میں کئی سیلس میں نے ڈیریکٹ کیا جو سونی سٹار وغیرہ پہ آپ سنتے دیکھتے تھے اس سمیں آٹھ فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں ایناؤنسر رہ چکا ہوں دلی دو درشن پر ریڈیو پر ایناؤنسر تھا بھی 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 بھارتی میں لیکن کچھ نہیں تھا میرے پاس آج میں پربو کا بچہ ہوں سب کچھ ہے میرے پاس آپ لوگوں کو مانگنا نہیں آتا شیطان آپ کو بھرماتا ہے کہ آپ تھوٹی سی باتوں میں خوش ہو جائیں آرے مجھے پربو مل گیا ہے میرا پربو میرے ساتھ رہے اس کی چندہ کریے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں میں کوئی ایسی دشا میں نہ جاؤں میرے مجھے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ میرا عیشو مجھ سے دور ہو جائے جو مجھے ملا ہے مجھے اس کو بنا کے رکھنا ہے آپ جب ماں بنتے ہیں جب عورت گرب ودی بنتی ہے اس کے اندر بی جاتا ہے بچے کا بھی جاتا ہے اور جیسے اس کے اندر بچے کا بھی جاتا ہے اس کا جیون بدل جاتا ہے بدلتا ہے کیا نہیں بدلتا ہے وہ اپنی زندگی نہیں جیتی وہ اس کے لئے جیتی ہے اس کے لئے کھاتی ہے اس کے لئے پہنتی ہے اس کے لئے لیٹتی ہے اسے جو پسند ہوا اگر مان لو کچھ اسے پسند ہے اور وہ بچے کو نہیں چاہیے ڈاکٹر منا کرتا ہوں نہیں کھاتی ہے تب وہ اپنے بچے کو بچا پاتی ہے اور تب وہ نو مہینے کے بعد اسے پیڈوس کرتی ہے میرے بھائی میری بہن ہمارا ادھار ہمارا بیچ ہے جو ایشو مسیح سے ہم کو ملا ہے جو ایشو مسیح سے ملا ہے وہ ادھار ہمارے اندر ایک بچے کے روپ میں ہے ہمیں اس کو سمالنا ہے ہمیں اس کے لئے جینا ہے ایک عورت اپنے بچے کے لئے جیتی ہے جس دن بچے کا بیچ اس کے اندر آتا ہے وہ اپنے لئے نہیں جیتی ہے میرے بھائی میری بہن ہم ایشو مسیح میں نئے جن میں ہوئے ہیں اور ہمیں ایشو مسیح میں ادھار ملا ہے ادھار کا بیچ ہمیں اس بیچ کو سمالنا ہے ہمیں اس بیچ کے لئے جینا ہے ہمیں اس بیچ کو پروڈوس کرنا ہے جب ہی شو آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جانا ہے ہالو پریسے لارڈ کیا دیکھ رہا تھا وہ وہ دیکھ رہا تھا کہ پرمیشن نے مجھے دیا ہے داہی تول کہ سمس جاتیاں مجھ میں آشیش پائیں گی اس لئے جب وقت آیا اور پرمیشن نے کہا کہ تجھے اپنے بچے کا بلدان دینا ہے اس نے ایک پل نہیں سوچا اس نے ایک پل نہیں سوچا اگر آپ پڑھیں گے ایک پل نہیں اس نے سوچا ایک پل کیوں کیونکہ وہ پرمیشن کی یوجنہوں کو جان رہا تھا وہ جانتا تھا کہ مجھے پرمیشن کی یوجنہوں کو پورا کرنا ہے یوں ہی اس کا وشواد دھارمکتہ نہیں گنا گیا پرمیشن آپ کو دھارمکتہ کیوں دیتا ہے اور دھارمکتہ آپ کو کب ملتی ہے پتہ کب ملتی ہے آپ کو ایشو کی دھرمکتہ کم ملتی ہے آپ کو پتہ ہے رومیوں پانچ کا ایک نکالی ہے آپ کو ایشو کی دھرمکتہ کم ملتی ہے اور دھرمکتہ ہے کہ دھان سے سمجھئے کوشش کریے پرمیشار آپ کو عشیز دے کا بودھی دیجئے گا ہم وشواس کے دورہ دھرمیت ہرے پرمیشو کی ساتھ میل رکھے ہم وشواس کے دورہ دھرمیت ہرے آپ نے کروز پر ایشو مسیح پر وشواس کیا کہ ایشو مسیح کروز پر مرا اور اس نے ہمارے پاپوں کو لیا جان سے سمجھئے جب ایشو مسیح آپ کے پاپوں کو اپنے اوپر لے کر مرتا ہے اس سمیح آپ دھرمی نہیں ہوتے ہیں اس سمیح آپ دھرمی نہیں ہوتے ہیں اس سمیح آپ پوتر ہوتے ہیں اس سمیح ایشو مسیح نے آپ کو پوتر کیا آپ کے پاپوں سے آپ کو مخت کیا لیکن جب آپ ایشو کے مر کر زندہ ہونے پر وشواس کرتے ہیں تب اس کی دھرمکتہ آپ کو ملتی ہے تب آپ دھرمی ہوتے ہیں اس لیے اس کا مر کے زندہ ہونا بہت ضروری تھا اس لیے وہ اپنی دھرمکتہ کو نبھانے کے لیے چالیس دن یہاں پر آؤ تقریباً پانچ سو لوگوں سے ملا وہ کہ میں مر کے زندہ ہو گیا ہوں عیشو بسی مرا کوئی فائدہ نہیں عیشو کے مرنے سے ہم کیا ہوئے پویتر ہوئے کیونکہ اس نے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لیا اور پاپوں کی سنالی مرتی اوپائی اور چلا گیا ہم پویتر ہو گئے ہم دھرمی نہیں ہوئے ہم دھرمی کب ہوئے جب عیشو مصیح مر کے زندہ ہوا تب ہم اس کی دھرمکتہ کو لیتے ہیں تب وہ دھرمکتہ ہمیں ملتی ہے کب ملتی ہے جب ہم وشواس کرتے ہوں تب پرمیشو سے ہمارا میل ملاب ہوتا ہے تب پرمیشو سے ہمارا میل ملاب ہوتا جب ہم دھرمی منتے ہیں اس لئے وشواس ہم صرف پویتر ہیں اگر آپ کا وشواس ہے کہ آپ ایشو مصیح کے مر کے زندہ آپ ایشو مصیح کی دھرمکتہ کو پا چکے ہیں تب آپ سمپورن جیون جیئیں گے ہالیلیہ ہلو سمجھ رہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے جو ابراہیم کو پرمیشوار نے کہا تھا جس سے جاتیاں آشیش پائیں گی ہمیں چنہ ہے تاکہ جاتیاں آشیش پائیں ہم سے ہم آشیش کا کارن بنیں ہم دوسروں کے لئے جیئیں اپنے لئے نہ جیئیں اس لئے اس نے ہم کو چنہ ہے یوہنہ پندرہ کا سولہ کیا کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنہ ہے میں نے تمہیں چنہ ہے اور صرف چنہ ہی نہیں ہے چنکا تمہیں نکت کیا ہے ایک کام دیا ہے آپ کو چنہ کس کے لئے سوال یہ ہے کہ ہم اتنا ہی بچان سمجھتے ہیں کہ پرمیشن نے ہم کو چنہ ہے چنہ ہے آپ کو لیکن آپ کے لئے نہیں چنہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرمیشن نے چنہ ہے ہم کو کہ پرمیشن نے ہمیں آشیش دیا اب ہم اپنے وہی سنسار کے جیمن کو اچھی طریقے سے جیئیں گے نو ہمیں اس کے لئے چینہ ہے پہلا کرنٹین 6 کا انس انس نکالی ہے پہلا کرنٹین 6 کا انس جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشن کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو ایمین تم اپنے نہیں ہو بولیے میں اپنا نہیں ہوں میں اپنا نہیں ہوں بولیے میں اپنا نہیں ہوں میں اپنا نہیں ہوں اس بات کو گانٹ باندھ لیجئے جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ میں اپنے لئے مجھے نہیں جینا ہے مجھے ایشو کے لئے جینا ہے اس دن ایشو آپ کے لئے جیے گا Praise the Lord جس دن آپ اپنے لئے جینا چھوڑ دیں گے ایشو مسیح آپ کے لئے جینا شروع کر دے گا یاد ہے آپ کو شدرک میشک اب اندہ کو یاد ہے آپ کو یرشنوں سے بیبیران جو نبو قد نیسر ہے غلام بنا کر لے گیا تھا ہمارے یہودی بھائیوں کو ان میں سے چار یہودی بھائی تھے دینیل شدرک میشک اب اندہ کو پیس الوٹ یاد ہے آپ کو اس وقتہ کام کر رہے تھے فیزیکل اور دانیل اور تیسرا تھا باہر ارمیا ایک ساتھ تینوں کام کر رہے تھے ارمیا باہر لوگوں کو سیوکائی کر رہا تھا ان کا وشواس بڑھا رہا تھا ایزیکل بندیوں کے روپ میں وہیں پڑھتا بیبی لون میں تھا اور دانیل اندر تھا راج محل میں تھا عدی کاریوں کے پاس سیوکائی کر رہا تھا تینوں بھوش وقتہ ایک ہی سمعہ میں کام کر رہے تھے اور آپ کا پتہ ہے ارمیا انتیس کا ساتھ نکالی جب وہ اپنے بندوں کو آپ سوچئے اب سوچئے میرے بھائی لکھنا چھوڑیے سوچئے میرے بھائی دانیل جیسا بدھیمان انسان شدرک میشک جیسا وشواس پرمیشور نے کیوں چھنا ان کو تاکہ وہ بندی بنا کر لے جائے جائیں کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پرمیشور کا سو سمچار بیبی لون والوں کو ملے پرمیشور کی یوشنا کو جس دن آپ پرمیشور کی یوشنا کے انسان چلیں گے میرے بھائی آپ کا جیون بدل جائے گا میں پربو کے لیے ہوں اب میں اپنا نہیں رہا وہ کیا کہتا ہے گلتی دو کا بھی اس میں کیا کہتا ہے پالوس میں اب پربو کا میں اب ایشو کا ہوں اپنا نہیں رہا میں کیا آپ کہتے ہیں کیا آپ کہتے ہیں ہلو کوئی جواب نہیں تھنڈے ہیں سب لوگ کہ میں اب ایشو کا ہوں اپنا نہیں ہوں میں یہ انگی کار کرنا پڑے گا یہ سنگ ہمیں جینا پڑے گا تب ایشو ہمارے اندر کام کرے گا ہالیلویا گلتی ہو 29 کا ساتھ ٹھیک ہے گلتی ہو پڑھے دو کا بھی اس جلی سے میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھا گیا ہوں آپ میں جیویت نہ رہا آپ میں جیویت نہیں رہا there's a lot پالوس کہتا ہے میں مسیح کے سنگ جیون پا چکا ہوں میں مسیح کے سنگ کروس پر چڑھایا جا چکا ہوں کہ آپ نہیں چڑھا جا چکے کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں کہ ہم ایشو مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا جا چکے کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ جیویت نہیں ہیں اپنے لیے آپ لوگ پربو کے لیے جیویت ہیں اگر آپ وشواس کرتے ہیں کہ آپ ایشو کے لیے چڑھایا جا چکے ہیں تو آپ اپنے لیے نہیں ہیں پالوس کہتا ہے میں زندہ نہیں ہوں مجھ میں پالوس نہیں ہے مجھ میں ایشو ہے ہاللیلویہ اپنا اپنا نام لے کر بولیے کہ مجھ میں چندہ نہیں ہے مجھ میں ایشو ہے مجھ میں انیل نہیں ہے مجھ میں ایشو ہے بولیے بولیے انگیکار کریے کہ مجھ میں انیل نہیں ہے مجھ میں ایشو ہے اپنا اپنا نام لے کر انگیکار کریے اب میں جیویت نہیں رہا مجھ میں ایشو زندہ ہے پریس اللہ شدرہ کمیشہ کا بیت لگو کیوں سونا تھا اس نے اپنا تاکہ وہ اس کا راز دودھ بن کر جائیں دوسرا قرآن تیر پانچ کا بیس کہتا ہے کہ تم ہمارے راز دودھ ہو ہم اس کے راز دودھ ہیں تاکہ وہ شدرہ کے مریشہ کا بیندگو راز دودھ کے روپ میں بیری لون میں جائیں اور پرمیشہ کو ریپرزنٹ کریں لیکن جانے سے پہلے کیا کہا تھا پرمیشہ نے شدرہ کے مریشہ کا بیندگو کو پڑھئے انتیس کا ساتھ پر تو جس نگر میں میں نے تم کو بند ہوا کرا کے بھیجائے ہلو آج میں اپنے بیٹے سے کہوں تو بند ہوا بن جائے نہیں مانے گا نہیں مانے گا کہ مجھے کس لئے پیدا کیے بندوئے کے لئے کریں میں ایشو مسیح میں آیا گھر والوں کی باتیں سنی سب کچھ کیا اور بندوائی میں جاؤں نہیں نہیں ارچڑ چاہتا ہوں یہی بہت ہے ذرا سی بارش ہو جاتی ہوں رک جاتے ہیں ذرا سا تو فان آیا رک گئے چرس نہیں جائیں گے گھر میں بیٹھیں گے پاسٹر فون کرے گا ارے پاسٹر کو ضرورت ہے بھلائے گا پھر پاسٹر ہی جائے گا اوپر یاد رکھی ہے پھر پاسٹر ہی اوپر جائے گا پاسٹر کو دیکھتے رہے گا اوپر جاتے ہوئے کس کے لئے انس کو چنا پر جس نگر میں میں نے تم کو بند ہوا کر کے بھیجا ہے اس کے کشل کا یتن کرو ہلو اس کے کشل کی بات سوچو اس کے کشل کا یتن کرو اور اس کے ہٹ کے لئے یہ ہوا سے پراتھنا کیا کرو کیونکہ اس کے کشل سے ہی تم بھی کشل کے ساتھ رہو گے ہلو کیا کہہ رہا ہے پرمیشور شدرک میشہ کا بیزنگو دانیل کو کہ تمہیں بیبی لون کے لئے آشیش کا کارن بننا ہے آپ غلام آپ کو پرمیشور نے غلامی کی زندگی دی ہے آپ سوچئے آپ کا وشواس کمزور رہے گا یا درد رہے گا ہمیں دو دن میں دو دن پرابلم ہو جائے دو دن کہیں سے پیسہ نہیں آئے ہم پرمیشور کو سندگی درشتی سے دیکھتے ہیں کہ ہم تو دشانت بھی دے رہے ہیں ہم تو پیسہ بھی دے رہے ہیں اپنا سمیہ بھی دیتے ہیں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ ان کو بولا کہ میں تمہیں بندوا بنا کے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہاں بتاؤ کہ یہ ہوا کون ہے اور جب سمیہ آیا میرے بھائی شدرک میشک قبید نگو کو بولایا گیا اس دربار میں بولایا گیا جہاں نبوکت نیسر تھا جہاں اعلان کیا گیا کہ یہ مورتی ہے جو اس مورتی کو دنبوت نہیں کرے گا جو راجہ کو دنبوت نہیں کرے گا اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا حالیلویہ سنیے کہانی سنیے کی نہیں سنیے ریس الوٹ حالیلویہ اور کیا شدرک میشک قبید نگو نے کہے راجہ تجھے یاد رہے ہمارا پرمیشر یہ ہوا ہے ہم اس کو پوچھیں گے اور ہم اس کو دنبوت کہیں گے اور وہ آئے گا ہمارے بچانے کے لیے اور وہ کیا کہتا ہے کہ اگر راجہ میرا پتہ میرا پتہ میرا پرمیشور نہیں بھی آئے گا تب بھی وہ میرا پرمیشور ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کب اس نے کہا یہ جب گھٹنا گھٹی کہ شدرک میشک عبید نگو اس آگ کی بھٹی کے سامنے تھے جب یہ گھٹنا گھٹی آپ کو پتا ہے بیبی لون میں رہتے ہوئے ان کو بیس سال ہو گئے تھے کتنے ہلو کتنے بیس سال تک پرمیشن نے ان سے بات نہیں کی تھی بیس سال تک غلامی کی زندگی جی رہے تھے اور پرمیشور کہتا ہے آگ کی بھٹی میں جھا اور وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے کیونکہ پرمیشور بتا چکا تھا ان کو کیا بتا چکا تھا 59-11 بڑھی ہے ارمیہ 39-11 کیونکہ یہ ہوا کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنا میں تمہارے ویشہ کرتا ہوں میں جو یوجنائیں کی ہیں وہ کہتا ہے میں نے جو تمہارے لئے یوجنائیں کی ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے بنائی ہے اور وہ یوجنائیں ہانی کی نہیں ہیں کشل کی ہیں تاکہ تمہارا بھوش میں آشا ہو اور کشلتا ہو یہ وہ جانتے تھے یہ وہ جانتا تھا شدرک میشے کا بے نگو یہ لوگ جانتا تھا وہ جانتے تھے اس لئے اس نے کہا اس لئے اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جھکوں گا چاہے تو مار دے چاہے میرا پتا آئے یا نہ آئے بچانے کے لئے میرا پتا پر میشور ہے میرا ایشو مہان ہے ہلو میرے بھائی یہ وشواس کی یہ ہے وشواس اس گلامی کی زندگی میں آپ کسی کبھی غلام بن کے دیکھا آپ نے آپ محسوس کریے اس پل کو آپ غلامی میں ہیں اور آپ کو کوئی سجی سجدہی میج بھی مل رہی کھانے گے تب بھی آپ کو اچھا لائے گا اور اپنے گھر میں آزادی میں آپ دال اور روٹی کھائیں گے مہت آنند محسوس کریں گے ہلو پریس ایلوٹ ایمین آپ کسی ہاں غلامی میں جائیں گے اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن آپ کو غلام آپ غلام ہیں ہا پائیں گے آپ جی پائیں گے آپ وہ رہے وہاں پر کیوں کیونکہ وہ پر میشور کے راز دو تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے لئے نہیں ہیں انہیں پر میشور کے لئے جینا ہے اس لئے پر میشور آیا ان کو بچانے کے لئے اس لئے آگ کی بھٹی میں جب وہ لوگ تینوں پھیک دیے گئے تو ایشو آیا پر میشور آیا ان کو بچانے کے لئے اور ان کا آگ کا ایک بھی رویا ان کے کپڑوں کو جلا نہیں پایا ان کے بالوں کو جلا نہیں پایا اور نمو کدنے سر نے گھٹ نے ٹیکنے کہ نہیں تمہارا پیتہ پر میشور مہان ہے ہمارا ہر کام وشواس کے سنگ ہونا چاہیے ہم گھر سے نکلیں وشواس کے سنگ میرے بھائی میری بہن آپ گھر سے نکلتے ہوئے پلیز پراتھرا نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پراتھرا کر کے نکلیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جب آپ گھر سے پراتھرا کر کے نکلیں گے جب آپ اپنی سمسیہ کو آپ جب آپ اپنی میٹنگ کو پر میشور کلچرڑوں میں سانپ دیں گے جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے آپ وشواس کریے کہ آپ کے سنگ پتہ پتر پوٹر پوٹر آتما ہوں گے آپ گھر سے نکلیں اور بولیے اپنے بوس سے کہ میں ایشو مسی کا بھاکت ہوں بولیے اپنے دھندے والے بوس سے کہ تمہجے کام تو دے رہا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بہنوں گا دھوکہ نہیں دوں گا کوئی گھرد کام نہیں کروں گا میں پر میشور کے وشنوں پر چلتا ہوں بولی انگیکار کریے پریسے لوڈ آپ دیکھئے پر میشور کا ادبوت آشیش آپ کو ملے گا آپ کہتے ہیں بوس جیسا آپ کہیں گے کر لوں گا سنگے سنگے نہیں جاؤں گا پھر آپ سوچیں پاسٹر دو ہفتے میں جانے دو تیسری ہفتے میں اس کو منا لوں گا ارے آپ کسے چھوٹ بول رہے ہیں صاف کیلئے بات کریے پر بھو کا دن ہے پر بھو کے دن مجھے پر بھو سے ملنا ہے وہ اپنے دن میں مجھ سے ملنے آیا اس نے ایک دن ادھر نہیں کیا ایک دن ادھر نہیں کیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا کیا اس نے کیا ایک دن ادھر نہیں کیا جیسا اس نے کہا ویسا کیا مجھے پر بھو کے دن جانا ہے اور وہ بھی پیار سے وہ بھی اتصاہ کے ساتھ وہ بھی من میں ایسی آشا اور ایسا پیار لیتے ہوئے جائیے آپ کہ میں پتہ کے گھر جا رہا ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے شہدان آپ کو روکے ہو سکتا ہے آپ کے پاس آنے کے لئے پیسے نہ ہو میرے پاس نہیں ہوتے تھے پیسے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارا گھر جہاں پر ہمارا چٹس تھا تقریباً 10-12 کلومیٹر تھا اور میں پیدا جاتا تھا جوتے میرے پھٹے ہوتے تھے میرے جوتوں میں سے میرا انگوٹھا نکلتا تھا پیر کا ایک پیر کا اور میں کسی کے پاس کھڑا ہوتا تھا ایسے کھڑا ہوتا تھا تاکہ پیسے کھانگ اٹھا نہ دیکھے ایسے کھڑا ہوتا تھا لیکن جاتا تھا بارش آئے کچھ بھی آئے پتنی نہیں آئے گی میں اکیلا جاتا تھا پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ٹھانگے تو ہیں ٹھانگے تو ہیں مجھے میرے پتا سے ملنا ہے جب اپنی پتنی بچے کھڑا جاتا تھا اس سے پوچھئے ان کو آدھے اشتہ کی مجھ سے بات نہیں کریں گے آپ چرچ میں صرف پلیز میں اکیلا مجھے بچن سننا ہے مجھے پربو سے کچھ پانا ہے مجھے پربو سے بات کرنی ہے آج پربو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے میرے بھائی جب تک آپ پربو کو پاگلوں کی طرح نہیں کھوجیں گے نا آپ نہیں پاپ آئیں گے اس سے کیونکہ آپ گھرے ہوئے ہیں اپنی لالساؤں میں اپنی آزبائشوں میں اپنے سوارت میں اپنا میرا میں 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 میرا میرا میرے بچے میرا سب کچھ میرا 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 اس چیز کو نکالیے آپ کے پاس وشواس کا وردان ہے وشواس کا وردان ہے میرے بھائی میری بہن آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن اس کے سنگ کام کریے یاکوب دو کا 21 بار اس نکالیے اس کے سنگ کام کریے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میرے بات آپ نے جو آپ کو وشواس کا وردان دیا ہے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو کھوجنا کچھ شروع کریے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ چلیے پرمیشور نے مفت میں آپ کو پویتر کر دیا مفت میں آپ کو آزاد کر دیا شاپوں سے مفت کر دیا آپ کو وشواس کا وردان دیا میرے بھائی اس کے لئے جینا شروع کریے میں آپ کو بار بار بولتا ہوں اور آپ لوگ اس کان سے سنتے اس سے نکالتے ہیں میرے بھائی نقصان میرا نہیں ہے ہاں مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے جب آپ لوگ آتمائش میں آتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ غلط چل رہے ہیں لیکن کتنا میں آپ کو بتاؤں بہت دکھ ہوتا مجھا بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ پرمیشور کو دوسرا استان دیتے ہیں میں آپ کو بولتا ہوں پہلا استان دیجئے پہلا استان پرمیشور کا ہی ہے اور دوسرا نہیں ہے پہلا استان یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نیہا ابھی تو ہمارے گھر میں ہیں پہلے لوگ یہاں رہتے تھے ان کی حالت کیا تھی یہ جانتے ہیں ہمارے اور بھی پرمیل چلے گئے ابھی یہ دو سال پہلے دو سال ہو گئے ایک سال ہوا پرمیل چلے گئے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سنڈے پرمیل سے آتے ہیں پرمیل سے آنے جنگا کھرچہ پتہ کتنا ہوتا ان کا 600 روپے کتنا ہوتا ہے ایک سنڈے کا کھرچہ 600 سبح نکلتے ہیں 6 بجے اور شام کو پہنچنے 7 بجے اور 3-4 ٹرینے چینج کر کے آتے ہیں اور ایک سنڈے میں نہیں کرتے ہیں جب یہاں تھے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا جب وہاں سے آنا شروع کیا ان کا بینک بیلنس آپ پوچھئے کتنا ہے میں ان کو منہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنا دے رہے ہو 600 روپے ہر ویگ دے رہے ہو تو آپ دشانچ میں سے نکل کر دیں نہیں نہیں دشانچ ایکسیکٹ جو ملتا ہے اس کا میں بولتا ہوں کہ نہیں بیٹے فیز جدو نہیں نہیں باستر بیٹے اتنا آشیش ان کو مل رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اتنا آشیش ان کو مل رہا ہے یہ لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بن رہے ہیں سوچیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے پرمیشن کو بتایا کہ ہم آپ کے لیے وفادار ہیں ہم گھر سے یہاں نہیں آ پاتے یہ شرم کی بات ہے پرمیشن آپ کا انتظار کریں ہلو کس کو ضرورت ہے آپ کو کی پرمیشن کو کس کو ضرورت ہے آپ کو کی پرمیشن کو ہلو تو انتظار پرمیشن آپ کا کریں ساڑھے نو مجی کی سبا ہے آپ ساڑھے دس مجی آ رہے ہیں پہتہ پرمیشن یہاں پر آکے ساڑھے نو مجی بھی کھڑا ہوا ہے کیسے آپ امید کروگے آپ کے اندر وہ تڑپ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بچی چاہتی تو ہے لیکن کیا میری بچی مجھے پتہ مانتی ہے کیا وہ مجھے پہلا حسان دیتی ہے وہ سوارتی نہیں ہے وہ سوارتی نہیں ہے لیکن وہ اپنا جیون آپ میں دینا چاہ رہا ہے وہ اپنا سبھاو آپ میں دینا چاہتا ہے اگر ہم پرمیشن کو پہلا حسان دیں گے تو اس کا سبھاو ہم میں آتا ہے کیونکہ اس نے ہم سے تب پیار کیا جب ہم پاپی تھے جب ہم پاپی تھے جب ہم پاپی تھے تب اس نے پیار کیا ہم سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں چنوٹی دے رہا ہوں وچند کے انسار چلیے کوئی کمی گھٹی آپ کے جیون میں نہیں ہوگی میں وشواس دلاتا ہوں آپ کو پرمیشن کے عادبت جھروں کے آپ کے لئے کھولیں گے الاغ کی کاشیشیں آپ کے جیون میں بہیں گی تھوڑی سی پرابلہ ہمیں روک دیتی ہے میرے بھائی پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے آپ کو وشواس کا بردان دیا ہے لیکن اس وشواس کے بردان میں اپنے چھپے ہوئے دائتو کو پہچانی ہے جب تک آپ اپنے آپ کا وشواس کب اسkteر رہے گا آپ کا وشواس تب اسkteر رہے گا جب آپ اس وشواس میں چھپے ہوئے اپنے دائتو کو پہچان لیں گے اور اس دائتو کے انسار زندگی جیئے گے اپنی زمداریوں کے انسار زندگی جیئے گے میرا بھی کوئی بھاگ ہے کہ ہم پرمیشوں سے لیتے رہیوں سے کچھ دےنا کیا مانگ رہا ہے وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے وہ آپ سے صحیح دشانش بتا کیا ہے آپ دشانش بھی دیتے ہیں صحیح دشانش کیا ہے آپ نے 24 گھنٹے کا 10 پرسند دیتے ہیں آپ کتنا ہوئی 24 گھنٹے کا 10 پرسند 2 گھنٹے 40 منٹ کا ایک دن میں آپ دیتے ہیں پربو کو صحیح دشانش آپ کا یہ دو گھنٹے چالیس منٹ کیا آپ نے جیون کے آپ پربو کو دیتے ہیں پربو کے راجے کے لیے دیتے ہیں کیا آپ خود عذاب کریے آپ کا صحیح دشانت وہ ہے میں آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میری کلیسیا سے جو بھی جڑا ہوا ہے نا وہ آشیش پائے اس کے جیون میں کوئی کمی گھٹی نہ ہو کیونکہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے بھائی میرے بہنوں کی وجہ سے ہی آپ کی گلتیوں سے آپ اس آشیش کو نہیں لے پا رہے ہیں تب مجھے دکھ ہوتا ہے تب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو لے سکتے ہیں نہیں لے رہے ہیں ہم بدیمان ہوئے بے افکوف ہوئے وہ سر و شکتیمان پر میشور ہمیں دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس نے پھیلا دیئے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہلو آپ تلنا کر کے دیکھئے آپ گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا اور جب پربو میں آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ تلنا کر کے دیکھئے کہ آپ کو کیا مل چکا ہے ملے گا تو بات کی بات ہے آپ کو کیا مل چکا ہے پریز ڈالورڈ آپ کو کیا مل چکا ہے گھر میں کون بیٹھے ہیں جن کو احساس نہیں کہ ان کو کیا مل چکا ہے جو جانتے ہیں وہ نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے دکھی بات ہے بہت دکھی بات ہے اس کی قیمت کو سمجھئے اس کے پیار کی قیمت کو سمجھئے قیمت کو سمجھئے کی پرمیشن نے آپ کو چنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں اس نے آپ کو اپنی بیٹی بنائی ہے اس نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جس کو میں نے چنا ہے وہ میرے من کو جانے مجھے سمجھے اور میرے انسار زندگی جیے سوچئے پرمیشور کی بدھی کے انسار اگر ہم نے جینا چلو کر دیا ہمیں کہیں کوئی دکھ ہوگا کہیں بھی بطی ہوگی ہمارا بدھی کس کی ہے پرمیشور کی ہے اسی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہالیلیہ میں بشواس کرتا ہوں آج کے بچن آپ کے جیون کو عشیش دی ہوں گے بشواس کرتا ہوں آپ کو عشیش ملا ہے کی نہیں ملا ہے سچ بتائیے آپ کو عشیش ملا ہے کی نہیں ملا ہے بولیے زور سے ایشو مسیح کی جے زور سے بولیے میں زور سے سننا چاہتا ہوں دل سے بولیے ییس ایشو مسیح کی جے پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے پرمیشور کے وشواس کو جو آپ کو ملا ہے اس میں اپنے ذمہ داریوں کو دیکھئے پرمیشہ آپ کے ساتھ ہے حالیلویہ